نمشہ دوستو تو دوستو آج جو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ تریفلا کے بارے میں ہے تریفلا کے بارے میں آئروید نے کیا ہمیں گیان دیا ہے کیا بتایا ہے تریفلا کے کیا اپیوگ ہیں اس بارے میں ڈسکس کریں گے دوستو موٹے موٹے شبدوں میں آپ سے اگر کہوں تو تریفلا کا اگر انٹرڈکشن آپ سے کروانا ہو اگر آپ تریفلا کے بارے ہم نہیں یانتے ہیں تو اگر موٹے موٹے شبدوں میں کہا جائے تو دوستو تریفلا ایک ایسی چیز ہے کہ بوڑے کو جوان کر دے نامرد کو مرد بنا دے اور روگی کو نروگی کر دے تو یہ تین آپ کو کی فیکٹرز میں نے بتا دیئے ہیں جو کی کنجی ہیں لائف کی اور ترفلا ان تینوں میں کامیاب ہے تو دوستو دیکھ لیتے ہیں کہ ترفلا کے کیا اپیوگ ہیں اور اسے کیسے پریوک کرنا چاہیے آئیے دیکھتے ہیں دوستو تو دوستو ترفلا آخر ہے کیا ترفلا اولے کہتے ہیں اسے دوستو ترفلا جو ہے ایک چورن ہے اسے ترفلا چورن جیسے کہتے ہیں یہ تین گرام ترفلا چورن ہم نے لینا ہے اور تین گرام ترفلا چورن مطلب دوستو اس میں جو ریشو ہوتی ہے جسے انپوات کہتے ہیں آملا، حرڑ اور بہیڑا کی تینوں کی ریشو ہوتی ہے ون، ٹو اور تھری کی ریشو میں مطلب ایک بھاگ اس میں حرڑ ہوتی ہے دو بھاگ بہیڑا اور تین بھاگ آملا ان کو ملا کر کے چورن بنایا جاتا ہے جسے ہم ترفلا چورن کہتے ہیں اور دوستو تین گرام ترفلہ چورن کو ایک گرام تل کے تیل اور چھے گرام شہد میں ملا کر روزانہ کھالی پیٹ گنگونے پانی کے ساتھ اور رات کو سوتے سمیں گرم دودھ کے ساتھ لیں اس سے پیٹ اور دھاتو سممند سب روک دور ہو جائیں گے اور آپ کی کائیا پلٹ ہو جائے گی ریشیوں نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر ایک ماس پروک کیا جائے تو یہ چورن دوستو روگی کو نروگ بوڑے کو جوان اور نامرد کو مرد بنائیتا ہے اس کا سیون کرنے سے شریر میں چمک بلتی ہے سکن گلو کرتی ہے باوہ سیر، گرمی، سجاک، داد، خانسی، دماغ، بخار، مردانہ، کمزوری، عادی جتنے بیماریاں ہیں یہ بلکل جڑ سے ختم ہو جاتی ہیں تو دوستو آپ یہ ترفلہ چورن کا پریوک ضرور کریں اور اس کے جو آپ کے ایکسپرینسز ہیں وہ ہمیں ضرور بتائیں تو دوستو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ترفلہ چورن جو ہے ایک گیا بنا سکتے ہیں ارینج کر سکتے ہیں اور اسے جس طرح لینے کی پریوک کرنے کی ویدی آپ کو بتائی گئی ہے اس کو فالو کرتے ہوئے آپ اس کا سیون کریں اور تین جو منتر آپ کو بتا دیئے گئے ہیں وہ اگر آپ یہ پریوک کرتے ہیں تو آپ نشیتی اس میں کامیاب ہوں گے لاپ پائیں گے اور دوستو آپ یہ خود بھی کریں اور آپ کے جتنے مترگن ہیں ان کو بھی بتائیں تاکہ ان کو بھی اگر اس طرح کوئی شکایتیں ہیں تو وہ بھی دور ہو سکیں تو دوستو آج کا ویڈیو سمات کرنے سے پہلے آپ سے آگ رہا ہے ایک بردوارہ کہ آپ ہمارے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور لائک کریں شیئر کریں تاکہ آپ کو نئے اپ ڈیٹس ملتے رہیں اور آپ کے جو مترگن ہیں وہ بھی اس چینل سے چر پرچت رہیں تو دوستو شیگری ملیں گے ایک نئے ویڈیو میں جس میں کہ ہم ایک نئی سمسے کے بارے میں ڈسکشن کریں گے اس کے کیا سولویشنز ہیں اس کے بارے میں ڈسکشن کریں گے اور آپ کے اگر کوئی ویچار ہیں آپ کے کوئی فیڈبیک ہیں کوئی کمنٹس ہیں تو ہمارے کمنٹ سیکشن میں کمنٹس ضرور دیں تاکہ ہمیں آپ سے انٹریکشن کرنے کا موقع ملے اور آپ کے ضرورت کے انصار اگر آپ کو کی ویڈیو کی ریکوائرمنٹ ہے تو وہ ہم آپ کے لئے پرپیر کر سکیں بنا سکیں تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی ملیں گے اگلی ویڈیو میں نمشکر